کسی بھی کہانی کا مجھا تب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب فلم کا ہیرو مارک آٹ کے معاملے میں ویلن کا بھی باپ ہو اور اگر ایسے میں مووی کی سٹوری، سکرین پلے اور سسپنس بھی اچھا ہو تب تو بے شک یہ اس کے اوپر چار چان لگاتے ہیں تو آج ایسی ہی ایک فلم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کی کہانی شروع سے لے کر ان تک ہمیں باندھ کر رکھتی ہے اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے سچ مچ بہت فرق پڑتا ہے اور رہی بات مووی کا نام اور باقی ڈیٹیلز کی تو وہ سب کچھ آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا تو بینہ کوئی سمیہ ضائع کیا فڈا فڈ شروع کرتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے فلیپنز سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں نے کسی ویر ہاؤس میں ایک آدمی کو کٹنیپ کر رکھا ہے ان میں سے ایک آدمی اپنے بوس کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کام ہو گیا ہے آپ جلد سے جلد یہاں آجاؤ لیکن تب ہی اچانک سے کوئی ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو مار دیتا ہے کچھ ہی دیر میں ان کا بوس اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پر پہنستا ہے اس جگہ کی حالت اور اپنے مرے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں جرور کچھ گڑھ بڑھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ سے بھاگ پاتا وہ آدمی ایک ایک کر کے ان لوگوں کو بھی مارنے لگتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مارنے والا آدمی وہی ہے جسے یہ لوگ کٹنیپ کر کے لائے تھے تو جاہر ہے کہ اس آدمی نے خود کو جان بوجھ کر کٹنیپ کروایا تھا تاکہ وہ ان سب کو ایک ساتھ مار سکے یہی آدمی اس کہانی کا مین لیڈ ہے لیکن اس پوری فلم میں اس کا نام کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے تو اسی لئے ہم اسے دا ڈینجر مین کہہ کے بلائیں گے کیونکہ یہ آدمی سچ مچ بہت ڈینجرس ہے پھر اگلے سین میں ہم اس کہانی کے دوسرے مین لیڈ مارکو کو دیکھتے ہیں مارکو ایک باکسر ہے جو کچھ پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی illegal fights کیا کرتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈینجر مین بھی اس fight کو دیکھ رہا تھا اب اس آدمی کا یہ fight دیکھنا مہج ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کچھ وجہ تھی یہ کہانی میں ہمیں آگے پتا لگی گا اگلے سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ مارکو illegal کام کر کے بھی پیسہ کمانا چاہتا ہے اصل میں مارکو کی مدر پچھلے کافی مہینوں سے بیمار چل رہی ہیں اور ان کے علاج کے لیے جلد سے جلد کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے وہ illegal کاموں سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا پھر اگلے دن مارکو اپنے انکل لی سے ملتا ہے جو ایک child care center چلاتے ہیں مارکو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے فادر کے بارے میں کچھ پتا چلا تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی desperately اپنے اس فادر کو ڈھونڈ رہا ہے جنہیں اس نے آس تک نہیں دیکھا مارکو کے فادر ایک کورین تھے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی مدر کو چھوڑ کر واپس کوریا چلے گئے وہ آج اپنے فادر کو اسی لیے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اپنے مدر کے علاج کے لیے کچھ پیسو کا انتظام کر سکے اس کے بعد وہ اپنے فرسٹیشن کو کم کرنے کے لیے ایک بار میں جا کر بیئر پینے لگتا ہے تب ہی اس کی جان پہ جان کا ایک آدمی یہاں آ کر مارکو سے ملتا ہے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ مارکو کو ایک آفر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل رات میں ایک جولڈی شاپ میں چوری کرنے والا ہوں تو اگر تم اس کام میں میرا ساتھ دیتے ہو تو بدلے میں میں تمہیں لوٹے ہوئے مال کا 20% دے سکتا ہوں اور ویسے بھی فیلال تمہیں پیسو کی کافی زیادہ ضرورت ہے مارکو اسے ہاں تو نہیں کرتا لیکن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا اس کے بعد جب وہ گھر آ کر اپنی بیمار ماں کی حالت دیکھتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ وہ چوری کرنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے پھر اگلے دن وہ دونوں چوری کرنے کے لیے اس جگہ پر پہستے ہیں وہ آدمی مارکو کو ایک ہینڈ گن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بس اندر جا کر یہاں کی لائٹ کٹ کر دو اس کے آگے کا کام میں سمال لوں گا مارکو وہاں جا کر جیسے ہی لائٹ کٹ کرنے والا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اسے مارنے کے لیے وہاں پہلے سے ہی کافی سارے لوگ موجود تھے ان لوگوں سے بچنے کے لیے جب وہ ہینڈ گن کا یوز کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو گولیا ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ سب کچھ ایک ٹریپ تھا جو مارکو کو فسانے کے لیے ہی اس آدمی نے بنایا تھا یہ سارے گنڈے مارکو پر ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ دیر تک ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بعد وہ آخر کار اس جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ گنڈے بھی مارکو کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک سے وہ روڈ پر ایک گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اس گاڑی سے مارکو کو ٹکراتا دیکھ وہ سارے گنڈے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر یون نام کی لڑکی اس گاڑی سے نیچے اتر کر مارکو سے معافی مانگتی ہے اس کے بعد وہ اس کا علاج کروانے کے لیے اسے ایک اچھے ہسپیڈل میں بھی لے کر جاتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکو کی مرم پٹی کے علاوہ اس کے کافی سارے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں اب یہ بات یہاں دیکھنے میں تھوڑی بہت عجیب لگتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو مارکو کا یون کی کار سے بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہی ہوا تھا لیکن پھر بھی یون نے اس کے اتنے سارے میڈیکل ٹیسٹ کیوں کروائے تو اس سوال کا جواب ہمیں فلم میں آگے ملے گا علاج پورا ہونے کے بعد جب مارکو یہاں سے جانے لگتا ہے تو یون اسے ملنے آتی ہے وہ اس ایکسیڈنٹ کے لیے معافی مانگ کر مارکو کو کچھ پیسے بھی دیتی ہے پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد یون اس سے پوچھتی ہے کہ تم کورین تو نہیں لگتے پھر بھی اتنی اچھی کورین کیسے بول لیتے ہو مارکو اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا تو یون کہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کوپینو ہو کوپینو اصل میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک کورین ہو اور دوسرا فلپینو اور فلپینز کے لوگ اس شبد کو اپنے لیے ایک انسلٹ کے طور پر لیتے ہیں تو جاہر ہے کہ یون کے موہ سے یہ سب سن کر مارکو کو پسند نہیں آتا اور اسی لیے وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے دو دن بعد مارکو کے انکل لی اسے ملنے کے لیے بلواتے ہیں وہ مارکو سے کہتے ہیں کہ تمہارے فادر کا پتہ چل چکا ہے اور سس تو یہ ہے کہ وہ خود بھی کافی سمیہ سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں بہت جلد ہی تمہیں ملنے کے لیے وہ خود یہاں آنے والے ہیں پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ رچ ٹائپ کے کچھ کورین لوگ مارکو سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتے ہیں یہاں اس ڈینجر مین کو بھی دکھائے جاتا ہے جو مارکو کے گھر کے باہر بیٹھا ان ساری چیزوں پر نظر رکھ رہا تھا وہ کورین لوگ مارکو کو اس کے فادر کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے فادر کوریا کے ایک بہت ہی امیر بزنس مین ہے لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ خود تم سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آ پائے تو اسی لیے ان کے بحاب پر یہ لوگ مارکو کو اپنے ساتھ کوریا لے جانے کے لیے آئے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے فادر کی حالت بہت زیادہ ہی خراب ہے اس لیے تمہیں آج رات ہی کوریا کے لیے نکلنا ہوگا یہ لوگ مارکو کا پاسپورٹ ویزا اور ٹکٹ سب کچھ پہلے ہی تیار کر کے لائے تھے لیکن مارکو کہتا ہے کہ اپنی مدر کو چھوڑ کر میں یہاں سے نہیں جا سکتا تو یہ لوگ اس کی مدر کی دھیکبال کرنے کے لیے پہلے ہی ایک لیڈی کو ساتھ لے کر آئے تھے یہ مارکو سے کہتے ہیں کہ اپنے فادر سے ملنے کے بعد ہی تمہیں اپنی مدر کے علاج کے لیے پیسے مل پائیں گے اور جب تک تم کوریا سے واپس نہیں لوٹتے تب تک یہ عورت تمہاری ماں کا خیال رکھے گی سین یہاں سے شپٹ ہوتا ہے اور ہمیں کوریا کا درشی دکھائی جاتا ہے یہاں ہم مارکو کے سٹیپ بردر ہان کو دیکھ پاتے ہیں وہ ہان گروپ کا ڈیریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک آدمی ہے فلیپینز گئے اس کے آدمی اسے کال کر کے بتاتے ہیں کہ کام ہو گیا ہے اور ہم آج راتھی مارکو کو اپنے ساتھ لے کر آنے والے ہیں اس کے بعد وہ جا کر اپنے فادر سے ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہان کے فادر سچ میں بہت زیادہ بیمار ہیں ہان ان سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے نازائز بیٹے کو ڈھونڈ لیا ہے اور بہت جلد وہ کوریا پہنچنے والا ہے اس لیے وہ جب تک یہاں نہیں آجاتا تب تک آپ جندہ رہنا ہان کو اس سین میں دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بہت ہی نالائک بیٹا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکو کوریا کے لیے نکل چکا ہے وہ اپنی لائف میں پہلی بار فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور وہ بھی بزنس کلاس میں اور اسی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی بہت ایکسائٹمنٹ بھی تھی لیکن یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈینجر مین بھی اس فلائٹ کے اندر ہی ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب یہاں کی لائٹس آف ہوتی ہیں تو ڈینجر مین مارکو کے پاس آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم کوریا پہلی بار جا رہے ہو مارکو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے کہ میرا یقین کرو میں تمہارا دوست ہوں مارکو کہتا ہے لیکن میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو ڈینجر مین کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کوریا کیوں جا رہے ہو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے فادر سے ملنے کے لئے ہی کوریا جا رہے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اچھا تو ٹھیک ہے میں ہی تمہیں بتا جتا ہوں کہ تم آخر کوریا کیوں جا رہے ہو اس کے بعد وہ مارکو کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ کہتا ہے جسے سن کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے اور اس کا ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ چپ چاپ اپنی سیٹ پر جا کر واپس بیٹھ جاتا ہے پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ فلائٹ کوریا میں لینڈ کرتی ہے اس کے بعد جب یہ لوگ مارکو کو لے کر یہاں سے باہر نکل رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی کسی کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ کام کر دیا ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کال کے دوسری طرف یون تھی وہی لڑکی جو مارکو کو فلیپنز میں ملی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے تھے یون نے کوریا آنے سے پہلے اس آدمی کو بھی مار ڈالا جس کے ساتھ مارکو اس رات چوری کرنے کے لیے گیا تھا اور اسی کام کے بارے میں وہ آدمی یون سے پوچھ رہا تھا یون بھی اس سمیہ اسی ائرپورٹ پر یون نام کی کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پہلے تو یون مارکو کے فوٹو کو بہت دھیان سے دیکھتی ہے اور پھر وہ یون سے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نہ کہ آگے کیا کرنا ہے یون کہتی ہے کہ ٹینشن مت لو میں ٹھیک ویسا ہی کروں گی جیسا تم نے کہا ہے اس کے بعد وہ یون کو ایک باکس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صحیح سمیہ آنے پر ہی اس کا استعمال کرنا اگلے سین میں ہم ہان کو اس کے آدمیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ بہت ہی بے رہمی سے دو لوگوں کو مار دیتا ہے جو کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک نالائک بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ بے رہم بھی ہے وہیں دوسرے طرف ہان کے آدمی مارکو کو ہان کے پاس لے کے جا رہے تھے تب ہی اچانک سے تیج رفتار سے گجرتی ہوئی ایک کار ان کے بغل میں آ کر پیرلل ہی چلنے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کار کے اندر وہ دینجر مین ہی بیٹھا ہوا تھا وہ ان لوگوں کو اکسا کر کار کا شیسہ نیچے کرنے کو کہتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ لوگ اپنی کار کا شیسہ نیچے کرتے ہیں تو دینجر مین ان پر گولیاں چلائنے لگتا ہے جس وجہ سے یہ کار سڑک سے اتر کر کسی پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کار میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دینجر مین یہاں آ کر مارکو کے علاوہ باقی سارے لوگ کو شوٹ کر دیتا ہے کچھ گھنٹوں بعد جب مارکو کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اور جب وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے دینجر مین کھڑا ہے وہ مارکو سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم کوریا مرنے کے لیے جا رہے ہو اس سمیہ فلائٹ میں دینجر مین نے مارکو کے کان میں یہی بات بولی تھی یہ سب کچھ سن کر مارکو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیدل ہی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو دینجر مین بھی اپنی کار سے کافی دور تک اس کا پیچھا کرتا ہے بہت دیر تک دوڑنے کے بعد مارکو کافی تھک جاتا ہے اور پھر وہ اس آدمی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے ایک بریج سے نیچے گو جاتا ہے لیکن دینجر مین اتنی آسانی سے کہاں ماننے والا تھا وہ بھی اپنی کار سے اتر کر بریج کے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے اور ایک بر پھر سے ان دونوں کے بیچ چوہا بللی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے کافی دیر تک دوڑنے کے بعد جب یہ دونوں ایک ٹینل کے نیچے پہستے ہیں تو اسی سمیں یہاں بارش شروع ہو جاتی ہے اب دینجر مین مارکو کا پیچھا کرنا چھوڑ جیتا ہے کیونکہ وہ بارش میں نہیں بھیگنا چاہتا تھا یہاں دینجر مین کے کریکٹر کو کافی حد تک سائیکو جیسا دکھائے گیا ہے جو ہر سمیں بنا بات کے ہی ہستا رہتا ہے کسی کا بھی خون بہانے سے پہلے جرہ بھی نہیں سوستا لیکن نہ جانے کیوں بارش میں بھیگنے سے اسے ڈر لگتا ہے اگلے سین میں ہم ہان کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی آدمی اس سے مارکو کے بدلے ٹین ملین ڈالرز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا ہان اس آدمی کو پاگل قرار دیتے ہوئے پیسے دینے سے صاف طور پر انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے فادر کے پاس جا کر ہستے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہو جو کبھی بھی مر سکتے ہو اور دوسری طرف کوئی سن کی انسان مارکو کے بدلے ہم سے ٹین ملین ڈالر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ادھر دوسری طرف بچتے بچاتے ہوئے مارکو ایک فون بوت کے پاس پہنچتا ہے وہ اپنے فلیپینز والے انکر لی کو کال لگا کر کہتا ہے کہ یہاں سب کچھ بہت ہی عجیب سا ہو رہا ہے نہ جانے کیوں یہ لوگ مجھے مارنا بھی چاہتے ہیں اور بچانا بھی مارکو یہاں فون پر بات کری رہا تھا کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ دینجر مین بھی یہاں اپنی کار سے پہنچ چکا ہے وہ جلدی سے اس فون بوت سے بھار بھاگتا ہے تو دینجر مین بھی اپنی کار سے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے یہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ دینجر مین مارکو کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ صرف اسے کھڈنیپ کرنا چاہتا ہے اسی بیچ راستہ تھوڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کار ایک جگہ اٹک جاتی ہے وہ اپنی کار سے اتر کر پیدا لی مارکو کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مارکو کو پکڑ پاتا کہ تب ہی اچانک سے ایک کار وہاں آتی ہے جو مارکو کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اسے دینجر مین سے بچانے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یون ہی تھی لیکن مارکو اسے پہچان نہیں پاتا تو وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ میں وہی ہوں جو تمہیں فلیپینز پہ ملی تھی مارکو اسے پہچان تو لیتا ہے لیکن ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے وہ مارکو سے کہتی ہے کہ تم یہاں اپنے فادر سے ملنے کے لیے ہی آئے تھی نا تو چلو میں تم کو وہی لے کر چلتی ہوں اب مارکو کو اس بات کی تسلیت تھی کہ یون اسے صحیح جگہ پہنچا دے گی تب ہی وہ روڈ پر دیکھتی ہے کہ ہان اپنے آدمیوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہے وہ اپنی کار کی ہیڈ لائٹس کو بلنک کر کے ہان کا ٹینشن اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر جب ان دونوں کی کارز ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں تو ہان مارکو کو دیکھ لیتا ہے یون اسے ایک ٹرکی سی سمائل دیتے ہوئے چڑھانے لگتی ہے ہان اور اس کے آدمی ترنت یو ٹرن لے کر یون کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اسی سمائے ہان اسے کال کر کے کہتا ہے کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو تم ہمارے خلاف جا کر آرڈرز کو فالو نہیں کر رہی یون کہتی ہے کہ میں ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہوں جیسے آرڈرز مجھے دیے گئے تھے فرق بس اتنا ہے کہ وہ آرڈرز تمہارے نہیں تھے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یون ہان کی کمپنی کے لیے ہی کام کرتی ہے لیکن فیلال وہ اس کے خلاف جا کر کسی اور کے آرڈرز کو فالو کر رہی ہے اسی بیچ ہان کے آدمیوں کے ساتھ ساتھ ڈینجر مین بھی اپنی کار سے یون کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن یون کی ڈرائیونگ سکل کافی اچھی تھی تو اسی لیے وہ ان سب کو چکمہ دے کر اپنی کار کو ایک جنگل کے اندر دے جاتی ہے ان میں سے کسی کو بھی اس بات کی بھنت تک نہیں لگتی اور یہ سب کے سب اپنی کار لے کر آگے چلے آتے ہیں پھر یون اپنی کار کو جنگل میں ایک جگہ روکتی ہے مارکو اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب میری جان کے پیچھے کیوں پڑھیں یون کہتی ہے کہ اب جب تم مرنے ہی والے ہو تو چلو میں تمہیں یہ ساری کہانی سمجھا دیتی ہوں یون اسے کہتی ہے کہ تمہارے فادر کی حالت بہت زیادہ ہی خراب ہے اور وہ کسی بھی سمیہ مر سکتے ہیں انہیں بچانی کے لیے جلد سے جلد ہرڈ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا لیکن ابھی تک کوریا میں ان کی میچنگ کا ہرڈ ڈونر نہیں مل پایا ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس بات کی کافی پوسیبلٹی ہے کہ بلڈ ریلیشن والے لوگوں کا ہرڈ ڈونٹ کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہان نے تمہیں فلیپینز میں ڈھونڈا اور اسی لیے میں نے اس دن ہسپیٹل میں تمہارے سارے میڈیکل چیک اپ کروائے مارکو کہتا ہے تو پھر تم مجھے مارنا کیوں چاہتی ہو یون کہتی ہے اس لیے کیونکہ میں ہان کی جھوٹی بہن یونگ کے لیے کام کرتی ہوں یونگ نہیں چاہتی کہ یہ ہرڈ ٹرانسپلانٹ ہو اور اس کے فادر کی جان بچ سکے مارکو پوچھتا ہے لیکن ایسا کیوں یون کہتی ہے کہ اگر تمہارے فادر مر گئے تو ان کی ساری پروپرٹی دونوں بچوں میں آدھی آدھی بڑھ جائے گی لیکن ہان ایسا نہیں چاہتا اور اس لیے وہ اپنے فادر کی جان بچا کر ساری پروپرٹی کو اپنے نام لکھوانا چاہتا ہے لیکن تمہاری سٹیپ سسٹر یونگ ایسا نہیں چاہتی اور اس لیے اس نے مجھے آرڈر دیا ہے تمہیں مارنے کا تاکہ یہ ہرڈ ٹرانسپلانٹ نہ ہو سکے اور تمہارے فادر مر جائیں تو یہی وجہ ہے کہ اس پروپرٹی کے لیے ہان تمہیں بچا کر ہرڈ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتا ہے لیکن یونگ تمہیں مارنا چاہتی ہے اس کے بعد جب وہ مارکو کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی اچانک سے ڈینجر مین یہاں پہنچ کر ان کی کار کو ٹھوک دیتا ہے جس وجہ سے یونگ کا نشانہ چھوک جاتا ہے اسی بیچ مارکو کار سے باہر آ کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے ڈینجر مین کو مارنے کے لیے یونگ اس پر اندہ دن گولیا چلاتی ہے لیکن کچھ ہی دیر کے اندر اس کی ساری بلٹس ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ڈینجر مین اسے مار کر یونگ کی کہانی کو یہاں ختم کرتا ہے وہیں دوسری طرف مارکو جب بھاگتے ہوئے روڈ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہیں کھڑا تھا مارکو اب اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ اور زیادہ بھاگنے کی حمد اس میں نہیں تھی اور اسی لیے اپنے آپ کو اب وہ ہان کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد جب ہان مارکو کو ساتھ لے کر اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو یونگ اسے جندہ دیکھ کر کافی اپسٹ ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یونگ اپنا کام کرنے میں ناکامیاب رہی تو اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر اس باکس کو کھولتی ہے جو اسے یونگ نے دیا تھا اس کے اندر ایک گن اور کچھ بلٹس تھیں یعنی کہ اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارکو کو مارنے کا پلان کر رہی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکو کے انکل لی ڈینجر مین کو کال کرتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہ دونوں لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں مارکو کو لے کر ان دونوں کے بیچ کوئی کنیکشن ہے کچھ گھنٹوں بعد ہان اور اس کے آدمی مارکو کو لے کر آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچتے ہیں جہاں مارکو پہلی بار اپنے فادر کو دیکھتا ہے سب سے پہلے تو وہ مارکو اور اپنے فادر کے ساتھ ایک سیلفی لیتا ہے اور پھر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپریشن کی تیاری شروع کرو یہ سنتے ہی مارکو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہان کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر بھے ہوش کر دیتا ہے لیکن افرا تفریقی وجہ سے مارکو کو یہ انجیکشن صحیح سے نہیں لگ پاتا اور اسی لیے یہ آپریشن سروع ہونے سے پہلے ہی اسے ہوش رہا آتا ہے وہ جلدی سے انجیکشن دے کر مارکو کو پھر سے بھے ہوش کرنا چاہتے تھے لیکن تب ہی اچانک ہی ان میں سے ایک ڈاکٹر باقی ڈاکٹرز کو مارنے لگتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈینجر مین ہے جو چوری چھپے ان ڈاکٹرز کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ یہ دونوں یہاں سے نکل پاتے ہان اپنے لوگ کے ساتھ باہر پہنچ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے وہ ڈینجر مین سے کہتا ہے کہ وہ تم ہی تھے نا جو مجھ سے مارکو کے لیے ٹین ملین ڈالر کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تمہیں کیا لگا تھا کہ میں کوئی عام آدمی ہوں تمہیں شاید پتا نہیں لیکن میں ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر کا سب سے بڑا بدماش بھی ہوں اسی سمیہ ڈینجر مین مارکو کے سر پر گنتان دیتا ہے وہ ہان سے کہتا ہے کہ اگر اپنے فادر کی جان بچانی ہے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ ہان اور اس کے آدمی جانتے تھے کہ اگر مارکو کو کچھ ہوا تو کیے کرائے پر پانی فر جائے گا لیکن تب ہی اچانک سے ہان کے بہن یونگ وہاں پہنچ کر مارکو کے اوپر گولی چلا دیتی ہے پر ڈینجر مین مارکو کو اس گولی سے بچا لیتا ہے اس کے بعد ڈینجر مین اور ہان کے آدمیوں کے بیچ گولی باری شروع ہو جاتی ہے اس فائرنگ کے دوران ڈینجر مین کے پیر پر بھی ایک گولی لگتی ہے اور آپریشن تھیٹر میں لیٹے ہان کے فادر کو بھی ایک گولی لگ جاتی ہے صحیح موقع دیکھ کر ڈینجر مین مارکو کو پھر سے آپریشن تھیٹر کے اندر لیاتا ہے پھر جب ہان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایک گن مارکو پر اور دوسری گن اس کے فادر کے اوپر تانتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسہ نہیں دیا تو یہ دونوں مارے جائیں گے ہان اب اتنا برا فض چکا تھا کہ اسے ڈینجر مین کے آکاؤنٹ میں ٹین ملین ڈالر ٹرانسور کرنے ہی پڑتے ہیں اس کے بعد وہ مارکو کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے پھر پیسے ملنے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو ہان اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت ہلکے ملے لیا بھلے ہی ایک بار کو مجھے پیسہ دینا پڑا لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایرہ گیرہ مجھے چونہ لگا جائے ڈینجر مین سمجھ جاتا ہے کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ختم نہیں ہونے والا وہ فلیپینو لینگویج میں مارکو کی طرف چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر جندہ رہنا ہے تو ترنت نیچے لیٹ جاؤ اور اس کے بعد وہ اپنے چھپائے ہوئے ویپن سے ایک ایک کر کے ہان کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے اس کے آدمیوں کو مارنے کے بعد اینڈ میں وہ ہان کو بھی ختم کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ مارکو کو لے کر یہاں سے باہر جانے لگتا ہے تو یونگ وہاں پہنچ کر اس کا راستہ روک لیتی ہے ڈینجر مین اس سے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی اور فادر اب مر چکے ہیں تو ویسے بھی یہ ساری پروپرٹی اب تمہاری ہی ہے اس لیے بینہ کوئی لفلہ کیے مارکو کو یہاں سے جانے دو لیکن یونگ کہتی ہے کہ فیوچر میں یہ کوریا واپس آ کر اس پروپرٹی میں حصہ مانگ سکتا ہے پھر وہ دینجر مین سے پوچھتی ہے کہ تم مارکو کو ختم کرنے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لوگے دینجر مین کہتا ہے کہ تمہارے خون میں ہی یہ پرابلم ہے تم سب کے سب ایک جیسے ہی لالچی ہو پھر وہ مارکو کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ نہ تو تم اس پریوار کا حصہ ہو اور نہ ہی تمہاری رگوں میں وہ خون ہے اور یہاں پر اس فلم کا سب سے بڑا سسپنس کھلتا ہے کہ مارکو اصل میں اس آدمی کا بیٹا ہے ہی نہیں جس سے ملنے کے لیے وہ کوریا آیا تھا کہانی یہاں فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں دینجر مین کی ہی پلاننگ تھی آج سے کچھ دنوں پہلے یون دینجر مین سے ملنے کے لیے فلیپینز جاتی ہے وہ اسے کسی بچے کا فوٹو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اب 22 سال کا ہو چکا ہوگا ہمیں ایک ہرٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو تم ہمیں یہ ڈھونکے دو تو وہیں سے دینجر مین نے ایک خطرناک پلان بنایا وہ مارکو کے انکل لی کو پہلے سے جانتا تھا تو وہ ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے 22 سال کے ایک لڑکے کی ضرورت ہے جو گریب اور جروعت مند ہونے کے ساتھ ساتھ منٹلی سٹرانگ بھی ہو پھر انکل لی نے ہی دینجر مین کو مارکو کا نام سجیشٹ کیا تھا پھر بعد میں یون کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ مارکو سچ میں اس کورین بزنس مین کا بیٹا ہے دینجر مین نے ہی ہسپیٹل میں وہ ساری رپورٹ برلوا دی تھی یہ سب کچھ سننے کے بعد مارکو کافی حیران تھا دینجر مین اس سے کہتا ہے کہ درو مت جو پیسے میں نے ہان سے لیے ہیں اس میں انکل لی کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی حصہ ہے اور میں نے انکل لی کو یہ پرامس کیا تھا کہ اس پورے مشن کے دوران میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا پھر اس کے بعد یہاں سے کچھ دنوں بعد کا سمیہ دکھائے جاتا ہے دینجر مین کے دیے ہوئے پیسو سے مارکو کی مدر کا سکسسفولی علاج ہو جاتا ہے اس کی مدر کو دیکھنے کے لیے دینجر مین ہسپیٹل گیا ہے پھر یہ دونوں باہر روڈ پر چلتے ہوئے کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اسی بیس دینجر مین جور جور سے خاصنے لگتا ہے تو مارکو اس سے کہتا ہے کہ تم خود کو ڈاکٹر کو دکھاتے کیوں نہیں میں پچھلے کافی سمیہ سے تمہیں یوں ہی خاصتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دینجر مین کہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی بھیانک بیماری ہے اور اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیونکہ آگے کی جندگی میں ڈرڈر کے نہیں جینا چاہتا لیکن مارکو کے کافی زیادہ فورس کرنے پر آخر کار وہ جا کر ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے کچھ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی بھیانک بیماری نہیں ہے اور تم پوری طرح سے ٹھیک ہو کافی لمبے سمیہ تک سموکنگ کرنے کے بعد جب کوئی اچانک سے اسے چھوڑتا ہے تو ٹھیک ایسے ہی سمٹم دیکھتے ہیں جیسا فلال تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر کی بات سن کر تھوڑا چوک جاتا ہے وہ جور جور سے ہستے ہوئے سوچنے لگتا ہے کہ پچھلے اتنے دنوں سے میں اسی غلط فہمی میں جی رہا تھا کہ بس کچھ ہی مہینوں کے اندر میں مرنے والا ہوں اور ڈینجر مین کی اسی کلر اسمائل کے ساتھ یہ فلم یہاں پر سماپت ہوتی ہے